دوسری جانب یہ مسجد جو کہ نالے کے قریب موجود ہے تو اس کا کچھ حصہ بھی غالباً شہید ہونے کا امکان ہے کچھ حصہ جو کہ نالے سے بلکل کلوز ہے اکتیس فٹ نشان لگا دیا گیا اس مسجد پہ اور تقریباً اکتیس فٹ اس کا حصہ شہید کیا جائے گا اور نالے سے کلوز دیکھ سکتے ہیں ہمارتیں موجود ہیں یہاں پہ لنڈی کوتھل کا علاقہ ہے یہ اور اپریشن یہاں پہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے غالباً مکمل ہو چکا ہے اب زیاؤدین سے شروع کیا ہے دوبارہ زیاؤدین سے اس طرف آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن دیریم اور سلام علیکم دوستو میں ہوں جاوید کمار اور اس وقت میں موجود ہوں لنڈی کوتھل اسٹاپ اور گجنالے مرسل دیکھ سکتے ہیں نوٹ نازبہ جانے والی یہ سرک اور میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ جامعہ مسجد غوثیہ تو ابھی میں اس مسجد پہ بھی کچھ نشانات لگا دیئے گئے تو غالباً ابھی میں مسجد کے قریب چلوں گا اور پھر پل کے دوسرے سیٹ جو گجنالے اس کے مناظر بھی دیکھاؤں گا اور یہ بھی دیکھوں گا کہ مسجد میں کتنا نشان لگایا گیا ہے کتنا حصہ شہید کیا جانے والا ہے اس مسجد کا اور نالے کے اطلاف کی سرطال سے اگرہ کروں گا اور یہ لنڈی کوتھل کا علاقہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیبریج کی نکاسی کے لیے پائپ وغیرہ یہاں پہ سٹال کے جا رہے ہیں اتارے جا رہے ہیں کرین کے ذریعے اور یہاں پہ کیم سی کے لوگ بھی موجود ہیں دیکھر ادارے کے لوگ بھی موجود ہیں اس وقت اور اس علاقے میں تقریباً آپریشن کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے اور کچھ امارتیں ابھی بھی رہتی ہیں جسے مردم کیا جائے گا غالباً کچھ امارتوں میں اسٹے کے پیپر وغیرہ بھی لگے ہوئے تو میں یہاں کے مناظر دیکھار ہو لنڈی کوتل کے علاقہ یہ اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سیکورٹی ایکار بھی موجود ہے اس وقت اور تقریباً یہاں پہ آپریشن کا عمل مکمل ہو چکا ہے ابھی میں پتہ کرتا ہوں کہ یہ پیپ وغیرہ کیونکہ یہ تو کافی بڑا نالا یہ بریج ہے تو یہ کہاں پہ یہ پیپ یوز کیا جائے گا تو میں متعلقہ لوگوں تا بھی بات چیز کرتا ہوں پتہ کرتا ہوں کہ پیپ کہاں پہ استعمال کیا جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں لنڈی کوتل کے علاقہ السلام علیکم سر کہتے ہیں خریصے ہیں تو یہ پیپ وغیرہ جو یہاں پہ اتار رہے ہیں آپ لوگ تو یہ کہاں پہ استعمال کیا جائے گا یہ پیر ذرا بتائیے گا ابھی تو یہاں پہ ڈالیں ادھر ملینی کوتل پہ ڈال دیئے ہیں اور ایک پائپ جو ڈالے ہیں وہ زیاؤدین اسپطال کے پاس وہاں پہ بھی ڈال دیئے ہیں اور ابھی جو ہے یہ یہ سیفی کالیش کے پاس جو وہاں سے نالا آ رہا ہے اس میں پائپ ڈالیں گے ابھی اس کے بعد پھر سیفی کالیش کے والی سائیڈ ہے دوسری سورتی محل ہے والی پولیا کے پاس جو ہے نا پائپ بھی ڈالیں گے یہ سب راستے جو ہے نا اس کے گاڑیوں کے جانے آنے کے لیے یہ پائپ ڈالنے پڑھ رہے ہیں لائن بند کریں گے تو پیچھے سے پانی کا فلو جو ہے بڑھ جائے گا اس پچھے سے سارے جو ہے نالوں کو دھرو کر رہے ہیں جو سائیڈوں سے آرے نالے ناسنہ محلوات سے ان میں سب میں پائپ ڈالیں گے اور پرانے جو پائپ دے وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں خالی میں ختم ہوگا تو بلکل ہی ختم ہوگا ٹوٹ گئے ہیں وہ پائپ تو ہے ہی نیو پائپ میں نہیں ہے یہ پڑے میں یہ پڑے میں پڑے میں دیکھتے ہیں یہ بلکل ڈیمیج ہو چکے ہیں وہاں بھی پڑے میں سب ٹوٹ گئے تھے یہ یہ گاڑیوں سے ٹوٹ ہاں آپ سب بلکل سب نئے پائپ ہر جگہ نئے پائپ لگے یہ تو اور آپریشن یہاں پہ تقریبا مکمل ہو چکا ہے غالبان مکمل ہو چکا ہے آپ زیاؤدین سے شروع کیا ہے دوبارہ زیاؤدین سے اس طرف آ رہے ہیں اور دوبارہ اچھا زیاؤدین پہ آپریشن جاری ہے اس وقت تو ابھی زیاؤدین ہسپیٹل کی قریب آپریشن جاری ہے تو میں ابھی وہاں بھی چلوں گا پھر وہاں کی صورتیال سے بھی آپ کو اپریٹ دوں گا اور یہ لنڈی کوتل کے علاقہ ہے جہاں پہ دیکھتے ہیں پائپ وغیرہ سٹال کے جارے ہیں اتارے جارے ہیں یہاں کے منادر دکھاروں میں آپ کو اور اس سائٹ پہ اپریشن تقریبا مکمل ہو چکا ہے ویورس اور ابھی اس علاقے کو اپ گبلو کے حوالی کیا جائے گا اور ابھی کچھ مکرات یہاں پہ موجود ہیں جس پہ اسٹے وغیرہ کی پیپر لگے ہوئے سٹھکورپ کے آورڈر آئے ہیں اسے کچھ عرصے کے لئے مونیزم کرنے کا اور مونیزم کچھ عرصے کے بعد مونیزم کر جائے گا اور آپ کی دیکھ سکتے ہیں سیفریش کی نکاسی کے لئے ملکہ علاقے کے نکاسی آپ کے لئے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نئے پیپ وغیرہ اتارے جارہے ہیں نئے پیپ یہاں پہ لگائے جائیں گے پرانے پیپ جو کہ دیکھ سکتے ہیں رائٹ پپڑے میں چھوٹا اور ڈیمج بھی ہو چکے ہیں یہ پیپ تو اب یہاں پہ نئے پیپ اتارے جا رہے ہیں لنڈی کوتل کے علاقہ ہے یہ میں یہاں پہ موجود ہوں اور یہاں کی تو ٹیالتے اپڈیٹ دے رہا ہوں ستائیس مارچ دوہزار اکیس لنڈی کوتل کے علاقہ ہے بیورج یہ ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں خاصا جگہ وہ اگزار کے راگے ہے اور ابھی میں لیپ شرٹ چلوں گا جہاں یہ مسجد ہے جامہ مسجد غوثیہ تو یہ مسجد پہ بھی نشان لگا ہوا ہے اس کا بھی کچھ حصہ شہید کیا جائے گا غالباً تو میں ابھی قریب چلوں گا اور یہ بھی آپ کو اگرد رہا ہوں کہ کتنا حصہ مسجد کا شہید کیا جانے والا ہے اور لیپ شرٹ پہ جو نالا ہے لنڈی کوتل سے مرسل گجر نالا تو اس کی صورتحال سے بھی آپ کو اپڈیٹ دوں گا اور یہ نوز نازعبات جانے والی سڑک میں یہاں کی صورتحال سے اگرد رہا ہوں آپ کو ستائیس مارچ دوہزار اکیس سڑک کے دوسری جانب یہ مسجد جو کہ نالے کے قریب موجود ہے تو اس کا کچھ حصہ بھی غالباً شہید ہونے کا امکان ہے کچھ حصہ جو کہ نالے سے بلکل کلوز ہے ابھی میں مسجد کی قریب چلتا ہوں اور نالے سے دیکھتا ہوں کتنا فاتح ہے مسجد کا اور کتنا حصہ اس کا شہید کیا جانے والا ہے تو میں یہ صورتحال سے بھی آپ کو اپڈیٹ دوں گا اور ابھی میں رائٹ شیر پر چلتا ہوں نالے کے اطلاف کی سیچویشن سے آپ کو اگر کرتا ہوں لنڈیٹ ہوتل کا اسٹاپ ہے یہ اور لنڈیٹ ہوتل اسٹاپ سے ملے گوجہ نالہ دیکھ سکتے آپ اور یہ سڑک دیکھ سکتے ہیں یہ نوت نازعباد کے جانب جانے والی ہے سڑک اور اس نالے سے محصل ابھی یہاں پہ نشانات وغیرہ لگائے جا چکے ہیں اور یہ سڑک کے ساتھ اس نالے کے قریب دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد ہے غوثیہ اور عزویہ مسجد تو یہ مسجد کا کچھ حصہ بھی شہید ہونے کا امکان ہے کیونکہ اس پہ نشان لگائے گئے مسجد میں دیکھ سکتے ہیں تقریباً اکتیس فٹ یہاں پہ نشان لگائے گئے یہ میں آپ کو کلوز اپ کر کے دیکھا رہا ہوں اکتیس فٹ یہ دیکھ سکتے ہیں اکتیس فٹ نشان لگا دیا گیا اس مسجد پہ اور تقریباً اکتیس فٹ اس کا حصہ شہید کیا جائے گا اور نالے سے کلوز دیکھ سکتے ہیں ہمارکیں موجود ہیں یہاں پہ لنڈی کوتل کا علاقہ ہے یہ اور ابھی یہاں پہ نشانات لگا دیا گئے ہیں اور اس سیٹ پہ آپریشن ہونا بھی باقی ہے اور دوسرے سیٹ پہ لنڈی کوتل کے دوسرے سیٹ پہ بریج کے دوسرے سیٹ تقریباً آپریشن مکمل کیا جا جا چکا ہے اور لیف سیٹ کا میں مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں تو لیف سیٹ پہ ابھی اور نشانات وغیرہ لگا دیا گئے اور یہاں پہ بھی آپریشن کے آغاز نہیں کیا گئے تو یہ لنڈی کوتل بریج کے دوسرے سیٹ کا علاقہ جہاں پہ میں موجود ہوں اور یہاں کے مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ رائٹ سیٹ پہ ریزیہ مسجد جس پہ 31 فٹ تک نشان لگایا گیا ہے جس پہ 31 فٹ تک کا حصہ شہید کرنے کا امکان ہے اور اس کے مصطل دیکھتے ہیں جو تجاوزات ہیں تو وہاں پہ بھی نشانات لگا دیا گیا اور یہاں پہ بھی آپریشن کا عمل رہتا ہے آپریشن کے آغاز نہیں کیا گیا ہے اس علاقے کے میں مناظر دکھا رہا ہوں اور ابھی میں آگے لنڈی کوتل بریج کے دوسرے سیٹ بھی چلوں گا اور پھر دوسرے سیٹ کی سورتیال سے بھی آگا کروں گا یہاں پہ تقریباً آپریشن مکمل ہو چکا ہے بریج کے دوسرے سیٹ پہ تو وہاں کی سورتیال سے بھی آپ کو اپڈیٹ دوں گا اور یہ مسجد جس پہ 31 اور 35 فٹ کے نشانات لگے ہوئے ہیں تو کچھ حصہ اس کا شہید ہونے کا امکان ہے تو ابھی میں آئے ہاں کی سورتیال سے آگا کر رہا تھا اور ابھی میں بریج کے دوسرے جانے چلوں گا اور پھر وہاں کی سورتیال سے بھی آگا کرتا ہوں میں اور اس وقت میں موجود ہوں گوجہ نالا لنڈی کوتل کا یہ علاقہ ہے گوجہ نالے کے قریب موجود ہوں میں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپریشن تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور یہ کاسا جگہ دیکھ سکتے ہیں واقظار کے لائے جا چکا ہے اور رائٹ شرٹ پہ ابھی بھی کچھ حمارتیں موجود ہیں جس کے چھت پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لیبر اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں یہ لیبر بزر یہ لیبر ہمارت کو منتظم گیا جا رہا ہے چھت پہ لیبر موجود ہے اور ایک اور حمارت جس کے چھت پہ دیکھ سکتے ہیں لیبر موجود ہے تو ابھی یہاں پہ تقریباً آپریشن کے عمل مکمل ہو چکا ہے خاصا جگہ دیکھ سکتے ہیں لنڈی کوتل کے علاقہ ہے یہ یہاں کی صورتحال تو میں آپ کو اپگیٹ دے رہا ہوں آج اور میرے لائپ سائٹ پہ دیکھ سکتے آپ کچھ عمارتیں جو ابھی بھی موجود ہیں جس پہ اسٹیو اغیرہ کے پیپر لگے ہوئے ہیں غیباً دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارت کئی مندرہ یہ ہمارت ہے جو ابھی موجود ہے یہاں پہ جس سے بھی منہدم نہیں کیا گیا ہے اور یہ لنڈی کوتل کا بریج دیکھ سکتے اور میں یہاں پہ موجود ہوں اور آگے میں چلتا ہوں روڈ کے دوسرے سائٹ پہ اور پھر وہاں کے مناظر آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ لنڈی کا یہ بریج دیکھ سکتے ہیں ناظرمات کے سیڈ میں جانے والی ہے سڑک اور ابھی میں بریج کے دوسرے سیڈ میں چلتا ہوں وہاں کے سلطحالتے بھی آپ کو اپڈیٹ دوں گا اور رائٹ سیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں اور میرے فرنڈ سیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں ایک خاصا جگہ واغدار کرایا جا چکا ہے اور ابھی آپریشن کامال جہاں مکمل نہیں وہاں گوکے لیکن پھر بھی یہاں پہ خاصا جگہ واغدار کرا جا چکا ہے چنہ مارتیں موجود ہیں جو بہدر یہ لیبر منظم کی جاری ہے جس کے چھت کے اوپر لیبر موجود ہے موسیقی